جہاں تھوڑا سا تیز چلنے کے بعد ہماری کمر اور گٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے وہاں ایک ایسا جانور بھی ہے جو پوری زندگی اچھلتے کدے ازارتا ہے اس پیارے سے جاندار کا نام کینگرو ہے السلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں ہش آمدید کینگرو کا تعلق مماریہ کلاس کے آرڈر ڈی پروٹو ڈونٹیا اور ہاندان میکرو پوڈر ڈائی سے ہے جس کے لفظی معنی بڑا پاؤں کے ہیں اس ہاندان کے نام کی بنیادی وجہ ان کی پچھلی ٹانگیں اور پاؤں ہیں جو کافی لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں اور ایک ہاس قسم کی حرکت میں مدد دیتے ہیں جس کو ہاپنگ کہا جاتا ہے اس ہاندان میں کافی طرح کے جانور آتے ہیں جن میں سب سے بڑے کینگرو درمیانے سائز کے والرو اور سب سے چھوٹے جانور والی بیز ہیں کینگرو کی جینز میکرو پس یا آس فرنٹر میں رکھا گیا ہے ان کی انواں مدجرزیل ہیں کینگرو صرف اور صرف آسٹیلیا میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے جسمانی حد و حال کینگرو کا جسم کافی بڑا کمر بڑی ہمدار ہوتی ہے جبکہ سر چھوٹا اور کان گول ہوتے ہیں ان کے بال چھوٹے اور دم کافی لمبی ہوتی ہے کینگرو اپنے کودنے کی وجہ سے کافی مشہور ہے اس کودنے کے دوران دو من کی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور کھڑے ہونے کے دوران تیسری ٹانگ کے طور پر کام کرتی ہے اگلی ٹانگیں چھوٹے جبکہ پچھلی ٹانگیں لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں کینگرو اپنی انہی دو پچھلی ٹانگوں پر کودتے ہوئے چلتا ہے پچھلے پاؤں پر کینگرو کی چار یا پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اگر پہلی انگلی موجود ہو تو وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے جبکہ دوسری اور تیسری انگلی آپس میں جڑی ہوتی ہیں اور مل کر ایک چھوٹی انگلی کا تاثر دیتی ہیں جبکہ چھوٹی انگلی سب سے بڑی ہوتی ہے جو کہ پچھلی ٹانگوں کے نیچلے حصے کی سیدھ میں ہوتی ہے یہی وہ انگلی ہے جو کینگرو کو اچھلنے کی طاقت فرام کرتی ہے جبکہ پانچویں چھوٹی انگلی چوتھی انگلی کو اس طرح مدد فرام کرتی ہے کہ کینگرو کو اچھلنے میں مزید زور مل جاتا ہے اگلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان پر پانچ مختلف سائز کی انگلیاں موجود ہوتی ہیں اگلی ٹانگوں کی بناوٹ کافی حد تک انسانوں کے بازو سے ملتی جلتی ہے دیکھنے اور سننے کی سلائید بھی کافی تیز ہوتی ہے یہ مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ سورک، حاکستری، بورا وغیرہ کینگرو کو تھیلی والے جانوروں میں سے سب سے بڑا ہونے کا اعزاز حاصل ہے ان کا قد تین سے سات فٹ کے درمیان ہوتا ہے نر مادہ سے سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے مادہ کی آسان پہچان پیٹ پر تھیلی اور اس میں چار تھنوں کا موجود ہونا ہے جن سے وہ بچوں کو دودھ پلا دی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں کینگرو کے برطاو کے بارے میں کینگرو گروہ میں رہنے والا جانور ہے ان کے گروہ کو ٹرو، موپ یا ہرڈ کہا جاتا ہے ایک گروہ میں دس سے سو افراد پائے جاتے ہیں اور یہ گروہ زیادہ تر حفاظت کیلئے بنائے جاتے ہیں گروہ میں زیادہ تعداد میں مادائیں ان کے بچے پائے جاتے ہیں جبکہ ایک سے دو نر بھی ملتے ہیں گروہ کے جانور ازادانہ بھی گومتے رہتے ہیں ہترہ محسوس ہونے پر کینگرو اپنی دم کو زور زور سے زمین پر مارتا ہے اور گروہ کے باقی افراد کو بھی جمع کر لیتا ہے کینگرو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے رابطہ کرتے ہیں زیادہ تر آنکھوں سے آنکھوں میں دیکھ کر رابطہ کیا جاتا ہے جبکہ چھو کر، سون کر اور آواز کے ذریعے بھی رابطہ کیا جاتا ہے ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کینگرو انسانوں کے ساتھ بھی آنکھوں کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں کینگرو رات کے وقت یا کم روشنی میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں جبکہ دن کے وقت بھی گمتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں گرمی لگنے پر اپنی اگلی ٹانگوں کو چاٹتے ہیں اگر کوئی شکاری ان کا پیچھا کرے تو پانی کی طرف باغتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر اپنے شکاری سے لڑائی کر سکے اور اس کو ڈیبو سکے کینگرو ایک سبزی ہور جانور ہے یہ پانی کے بغیر بھی کچھ وقت گزار سکتے ہیں اگر خوراک میں سیکولنٹ پلانٹس کو استعمال کیا جائے یہ بھی زگالی کرنے والے جانوروں میں آتے ہیں اور ان کا میدہ بھی مددد خانوں پر مشتمل ہے آئے اب بات کرتے ہیں ان کی افسائش نسل کے بارے میں نر کینگرو کو جیک اور بمبر جب کے مادہ کو جلس اور ڈوز کہا جاتا ہے ان کے بچوں کو جوئے کہا جاتا ہے ان میں ملاب کے لیے کوئی ہاس وقت نہیں ہوتا جب وسائل اور خوراک مناسب مقدار میں موجود ہو تو یہ ملاب کرتے ہیں نر مادہ کے حصول کے لیے باقاعدہ دوسرے نر سے لڑتا ہے لڑائی میں ایک نر دوسرے پر اپنے اگلے پنجوں سے حملہ کرتا ہے اور لاتے بھی مارتا ہے کینگرو میں نر ایک سے زیادہ ماداؤں سے ملاب کرتا ہے حمل کا دورانیہ تیس سے تینتیس دن ہوتا ہے بچہ پیدایش کی وقت اندہ اور بالوں کے بغیر اور غلابی رنگ کا ہوتا ہے مگر پیدا ہونے کے فوراں بعد ماں کے جسم سے لٹکتے ہوئے پیٹ پر موجود تھیلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں دودھ پینا شروع کرتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ستر دن وہ دودھ کے غدود سے چپکا رہتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنا موہ الگ نہیں کرتا مادہ بچے کی پیدایش کے ایک دو دن بعد دوبارہ سے ملاب کر سکتی ہے اس ملاب سے حمل ٹھہنے کے بعد نشو پذیر بیدہ ایک سٹیج بلس ٹوست میں جا کر رک جاتا ہے اس حالت کو امبر یعنک ڈائپاز کہا جاتا ہے اور اس کی ڈویلپمنٹ دوبارہ تب شروع ہوتی ہے جب پہلے سے تھیلی میں موجود دودھ پینے والا بچہ دو سو چار دنوں تک پہنچ جائے یا پھر کسی وجہ سے اس کو تھیلی سے نکال دیا جائے یا پھر وہ مر جائے مادہ ایک وقت میں تین بچے پالنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک بچہ تھیلی میں ایک رحم میں اور ایک کو تھیلی سے باہر اپنے ساتھ رکھ کر جبکہ ایک وقت میں جنب ایک ہی بچے کو دیا جاتا ہے مادہ دو مختلف قسم کا دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے اور ایک تھوڑا سا بڑے بچے کے لیے کینگرو کا بچہ دو سو پینتیس دن تک تھیلی میں رہ سکتا ہے اور ایک سال تک دودھ بھی پیتا رہتا ہے اور نر کینگرو بچے کا حیال نہیں رکھتا کینگرو کی لڑائی کینگرو اپنی لڑائی کی وجہ سے کافی مشہور ہیں کینگرو بہت سی وجہات کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یہ لڑائی زیادہ تر کھانے تفریح علاقے اور مادہ کے حصول کیلئے کی جاتی ہے چھوٹے بچے اکثر اپنی ماں سے لڑتے دکھائی دیتے ہیں تاکہ وہ لڑائی کرنے میں مہارت حاصل کر سکے کینگرو کی پچھلی ٹانگیں اور دم کافی مضبوط ہوتی ہے جبکہ پنجے کافی تیز ہوتے ہیں لڑائی کے دوران وہ دم کو توازن کے لیے استعمال کرتے ہوئے محالف کو پیٹ میں لاتے مارتے ہیں اور باکسنگ بھی کی جاتی ہے جس میں ہریح پر اگلے پاؤں سے تھپڑوں مکوں کی برسات کی جاتی ہے اس لڑائی میں کینگرو شدید زخمی ہونے کے علاوہ اکثر مر بھی جاتے ہیں کینگرو کی عمر بائیس سال تک ہوتی ہے مادہ بیس ماں اور نر چوبیس مہینے کی عمر میں بلوگت کو پہنچتا ہے کینگرو اسٹیلیا کا قومی جانور ہے ان کے بالوں سے کپڑے اور کوٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں جبکہ اس کا گوشت بھی کافی مشہور ہے جس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سامین محترم یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو کینگرو کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو بساند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حبام سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ